سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں اپنے نئے ولوگ کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں اور چلیں اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں دیر نہیں کرتے تو آج کا ولوگ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ مگدام کار میں لانچ کپ دین دیریوں فروٹ سیپ کٹ کر کے دیا ہے اور ایپل کٹ کر کے دیا ہے تو میں نے کہا باہر کے چیتہ مت کہا ہے گلدہ اس کا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے اور یہ بیگ میں رکھ رہا ہے جلدی جلدی اور اس کے بعد مگدام کے پاپا کو میں نے جلدی جلدی آرمونی کے پراتھے بنا کے دیا تھے ٹائم نہیں تھا اس لئے میں کچھ ریکارڈ نہیں کر پائے اس کے بعد میں خود اپنا ناشتہ بنا رہی میں چائے تو بالکل بھی نہیں چھوڑتی میں چائے کی بہت زیادہ لوا ہوں میں نے اپنے لئے برائٹ گرم کی اور یہ میں اپنے لئے کپ میں چائے ڈال رہی ہوں کیونکہ چائے میں نہ بھی ہوں صبح صویرے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہوا اور جو جو میرے چینل پر نیو ہیں پھر پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمیٹ کرنا مت بھولئے گا اس میں سے آپ کے کوئی چارجز نہیں لگتے اور نیچے بیل کا بٹن دبانا مت بھولئے گا زور سے ایک گھنٹی کا بٹن دبا دیں ڈنگ ڈنگ اور چلیں آئیں مل کے ناشتہ کرتے ہیں جس جس نے ناشتہ کرنا ہے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنے کچن کو سمیٹا سارا میں نے اپنے برطن وغیرہ دھوئے ہیں دیکھیں سارے برطن وغیرہ دھو کہ میں نے کہا کچن سمیٹ لو پھر اس کے بعد میں نے جانا ہے امی کے گھر اور یہ ہے کہ کچن سمیٹ کے چلی جاؤں گی تو واپس آؤں گی تو کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہوگی کچن سمٹا بھا ہوگا اور میں نے کہا برطن بھی دھولوں یہاں لائٹ کا بسلہ ہوتا ہے لائٹ بھی چلی جاتی ہے تو اب تک تو لائٹ نہیں کہ میں نے کہاں جلدی جلدی برطن دھولیں یہاں میں نے ویڈیو اپنی تیز کر دی ہے میں نے کہا آپ لوگوں سے کچھ تھوڑی سی باتیں بھی کر لوں پچی میں بھی کچھ موسم چینج ہونے لگ گیا ہے کچھ تھنڈی تھنڈی ہوائیں چلنے لگی پتہ چلنے لگیا ہے کہ سردی سٹارٹ ہوگی کیونکہ یہاں تو سردی کے لیے لوگ ترستہ ہی رہ جاتے ہیں ہم لوگ کہ سردی کب آئے گی سردی کب آئے گی تو اس وجہ سے یہاں تھنڈی تھنڈی ہوائیں تھوڑی چلنا شروع ہو گئی ہیں سردی کا موسم سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں اپنے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا اتنا اچھا میری زندگی کو اتنا اچھا حسین کر دیا اتنا اچھا لائف پارٹنر دیا اتنا اچھا گھر مل گیا بس میں اپنی ویڈیو میں ہر دفعہ اپنے اللہ سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس لم یا آئی لاب یو اور اس کے بعد میں امی کے گھر گئی تھی میری کزن جانی تھی علینا کا ریزرٹ لینے کے لئے تو مجھے بھی آگے کچھ کام تھا تو میں نے کہا چلو نیو بیگ ایسے تو استعمال ہوتا نہیں ہے چلو آج یہیں پر اسکول ہی لے جاتے ہیں اور مجھے بھی آگے کچھ کام تھا تو میں نے کہا چلے میں بھی آپ لوگ ساتھ چلی جاتی ہوں آگے تو اب ہم واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ اسکول جو ہیں واک کالونی کے اندر ہی ہے زیادہ دور نہیں اب ہم نے اسکول سے لے لیا ہے ریزرٹ ماشاءاللہ لینے کا ریزرٹ بہت اچھا آیا بچے ہمارے اس دفعہ بہت زیادہ بیمار تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ریزرٹ بہت اچھا دیا پھر ہم نے واپسی میں آٹو کیا اور امی کے گھر آکے میں بناوں گی بھنیا میری بھنیا تو بندی ہیں بلکل فرائی ہو کے پیاز میں ٹماتر نہیں ڈلتے تو امی لوگ جو بھائی لوگ ہیں وہ بناتے ہیں پیاز میں پہلے میں نے بھنڈی فرائی کر کے نکال لیا ہے پھر میں نے دو تین انین ڈالے ہیں اب ٹماتر کٹ کروں گی اور اس میں سپائسز ڈلیں گے نمک لال مرچی اور حلدی اور سوکا دھنیا بھی ڈلے گا یہ میں نے فرائی کر کے رکھ دی ہیں بندیا یہ دیکھیں اس میں میں نے چائی پتی کی ہماری جار خالی ہوا تھا اس میں ہم نے سوکا دھنیا ڈال دیا لال مرچی اور یہ حلدی اور ٹماتروں کے پر میں نے ڈال کے رکھ دی ہے میں نے کہا جیسی پیاز تھوڑے تھوڑے براؤن ہو جائیں گے اس کے اوپر میں نے ٹماتر ڈال دی ٹماتر ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس طرح تاکہ ٹماتر نرم ہو جائیں اور اس کے پاس فرائی کیوی بندیا جو ہیں وہ رکھ دیں گے تو امی کے گھر اس طرح بندیا بندی ہیں اور میرے گھر میں تو جس بندی فرائی کر کے اوپر سے ٹماتر میں نے تو اپنے گھر میں جتنی دفعہ بندی بنائی ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تو میں نے کہا آج امی لوگوں کے گھر بھی جو بندی بن رہی آپ لوگوں کو دکھائی دوں میں ہی بنا رہی یہ دیکھیں اس طرح اور صبح مقدام کی پاپا کو جو مولی کے پراتھے بنا کر دیئے تھے تو مسالہ میں تھوڑا سا لے گئی تھی میں نے کہا چلو آج بھائی کو بھی مولی کے پراتھے ٹیسٹ کرواتی ہوں اپنے ہاتھ کے صبح تو میں آپ لوگوں کو دکھانے سکی تو یہ دیکھیں یہاں اس طرح بنا رہی امی لوگوں کے گھر جو ہے وہ نیچے بیٹھنے والا کچن ہے تو اوپر نہیں ہے تو روٹی تھوڑی سی اگر ٹیڑی میڑی ہو جائے تو اگنور کیجئے گا کوئی بات نہیں روٹی ہے کبھی گول بن جاتی کبھی تھوڑی سی شیئر آگے بیچ ہو جاتی تو لاسٹ میں ایک ہم نے سکی روٹی بنائے اس کے بعد کھانا مانا کھانے کے بعد نقدام کا یونیفارم ہاتھ میں لیا بھی میں گھر کی طرف روانہ ہو رہی ہوں گھر جیسی آئی تو لائٹ نہیں تھی اللہ تعالی لائٹ والوں کو حدایت دے اور اللہ پاک انٹین نبے والوں کو بھی حدایت دے جب بھی میں موائی سور کرنے لگی پہلے ان کی آواز آ جاتی ہے اور اس کے بعد آج میں جاؤں گی اوپر واری آنٹین انہیں کلمے کا ختم کرواری ہیں ان کی نن کی دیت ہوگی اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے تو ابھی میں جا رہی ہوں اوپر میں نے کہا لائٹ تو ہے نہیں نیچے تو ابھی اوپر جا رہی ہوں اللہ تعالی ان کا پڑھنا پڑھانا ہم سب کا جنہوں نے پڑھا اور جنہوں نے جس مقصد کیلئے پڑھایا وہ سب قبول فرمائی دیکھیں یہ تسبیحات نے پڑھایا کلمہ پڑھایا اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے ان کے آگ اگلی زندگی آسان فرمائے اس کے بعد شام ہو گئی تھی مقدام کے پاپا آگے تھے تو ان کے لئے میں نے بنائی روٹی اور ساتھ بنایا تھا گوش والا سالن تو ان کو میں نے رکھ کے دیا یہ دیکھیں میری بنی ہے یہ چپاتیاں اور اس کے بعد میں نے پراتھے والے پیڑے بنا کے اور اندر گھیر بنا دیا لگا دیا تھا اوپر نہیں لگا اور یہ میں نے ٹینڈے گوش بنایا تھا اس کے بعد میں نے آج ان کے لئے بنائی تھی سپیشل گھیر اور لیکن انہوں نے بولا یہ پستے بادام اوپر مر ڈالتی مجھے یہ بلکل پسند نہیں میں نے بولا لو میں نے تو اپنی طرف سے اچھائی کی لیکن ان کا پسند نہیں ہے ایٹس ہوگی میں نے کہا چلیں انگلی دفعہ خیال لگوں گی اس کے بعد کھانوہ نہ کھانے کے بعد ہم نکلے باہر اب ہم باہر کہا جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چلو باہر ہم نے کہا چلو اندھے گھو اور کیا چاہیے دو آنکھیں کیونکہ جو مقدام کے پاپا کافی ٹائم بعد آتے ہیں گھر کام پہ نکل جاتے ہیں پھر کافی ٹائم بعد آتے ہیں پندر پندر دن بعد مہینے مہینے بعد پھر ہم لوگ کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں پاس یہ ایک مارکیٹ ہے وہاں جا رہے ہیں یہ نہیں اگلی مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں گاڑی میں مقدام اور میں ویڈیوز بناتے ہیں مستیاں کرتے ہیں ان کو گاڑی میں بھی سکون نہیں ہوتا ہم پاپا اور مقدام کو مستیاں کر رہے ہوتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں مارکیٹ مارکیٹ سے ہم کچھ چیزیں لیں گے اور کچھ چیزیں لیں گے ان کے پاپا نے دیکھیں کیا لیتے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں شاپ پہ کونسی شاپ پہ یہ پینٹشٹ کی شاپ پہ مقدام کے پاپا لینے ہیں اپنے لئے ٹراؤزر ٹراؤزر اور شٹیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی شٹیں لگیمیاں ہیں اور ابھی تھوڑا سا موسم چینج ہو گیا تو وہ فل بازو والی شٹیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی کراچی میں تو ابھی لہر آئیے سردی کی تو ابھی فل بازو والی شٹیں آئیں گی ڈھونڈ رہے ہیں اندر شاپ پہ اور میں باہر کھڑے انجوائے کریں کیونکہ مجھے اتنا کوئی وہ نہیں پھر میں نے کہا چلو اندر جا کے میں بھی دیکھ لیتی ہوں تو ماشاءاللہ لار سائز کی لے رہے ہیں ایکسل سائز کی اور اس کے بعد ہم نے لے لی میں نے لیے ہیں گھر پہننے کے لیے جھوٹے بھی لیے ہیں اپنے اس کے بعد ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مارکیٹ ہے یہ رات کا ٹائم ہے تقریباً دس بچے کا ٹائم ہے تو آدھی مارکیٹ بند ہو چکی ہے اس کے بعد گئے میڈیکل سٹور میرا بگلہ کافی بج رہا ہے تو لی فلکس کے ٹیبلٹ لیے ہیں کیپسول لیے ہیں ساتھ میڈیک ایم ٹوٹ پس پر لیے تو میں نے لیے ساتھ چوکلٹ تو مجھے دیکھنے گلہ خراب ہے لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا میں نے بھولا کوئی بات نہیں اگنور اگنور اس کے بعد ہم گھر آگے تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے شٹے نہیں ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اپنے نیکس لوگ میں اللہ حافظ